جرمنی سے ایک احمدی خاتون نے اسوال بھیجوایا ہے وہ لکھتی ہیں کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے وہ پوچھتی ہیں کہ کیا دنیا میں جو رشتے تیہ ہوتے ہیں وہ بھی اسی زیل میں آتے ہیں اگر یہ صورت ہے تو بات اللہ بات نہیں سمجھ رہی جوڑا جوڑا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کو ملا کر ایک دوسرے کے ساتھ پہلے سے تقدیر نے فلان کی شادی فلان سے کروا دی گئی ہے وہ یہ نہیں سمجھ رہی جوڑا جوڑا سے صرف مراد ہے کہ ہر چیز اپنی جنس میں اکیلی نہیں ہے بلکہ اس کے مقابل کی ایک چیز اسی جنس میں سے ایک اس کے مقابل کی چیز موجود ہے مثل پھول ہیں تو ان میں بھی نرور مادہ ہیں انسان ہے تو اس میں بھی نرور مادہ ہیں جانور ہیں تو ان میں بھی نرور مادہ ہیں خود مادی دنیا میں بھی ایٹمز میں مصبت بیجلی بھی ہے منفی بیجلی بھی ہے اور مادہ خود میٹر اور انٹی میٹر میں دو عصوں میں تقسیم کیا گیا ہے تو کہیں بھی کچھ آپ دیکھیں وہاں ایک پول اکیلہ نہیں دوسرا پول بھی ہے پول سے مراد ہے ایک قطب نہیں اکیلہ دوسرا قطب بھی موجود ہے اس طرح خدا نے دنیا کو زندگی کو اور کائنات کو ڈیزائن کیا ہے یہ مطلب ہے سمجھے ہیں دوسرا پول ملے موسیقی